اللہ تعالی نے طوفان آنے کی نشانی یہ بتائی تھی کہ گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا چنانچہ ایک دن صبح صبح اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا یعنی اللہ تعالی کے کہہر و غزب کا آغاز ہو گیا آپ نے کشتی میں چرند درندوں اور پرندوں اور مختلف قسم کے کیڑوں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیا تھا تاکہ انسانوں کے ساتھ ان جانوروں کی نسلوں کو بھی بچایا جا سکے اور یہ جانور خود بخود اس کشتی کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے تھے اور کشتی میں سوار ہونے لگے آج بھی بہت سے علماء کرام یہ اطراز کرتے ہیں کہ پانی یا سلاب کا یہ عذاب صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا ان کے لئے علمی جواب یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو اللہ تعالی نے ہر ایک جانور کا جوڑا کیوں اس کشتی میں سوار کروایا یہ جانور تو ویسے بھی اپنے قدرتی ماحول کے اندر زندہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے ملک سے بہت زیادہ دور عالمی ماہر اثار قدیمہ کی ریسرچ پتھروں اور زمین کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بڑے سیلاب یا پانی کی موجودگی رہی ہے جس نے اپنے پیچھے کئی ہزار سال پہلے پانی کے بہاؤ کی نشانیاں چھوڑی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے ہام، سام اور یافظ اور ان تینوں کی بیویاں آپ کی مومنہ بیوی اور دیگر بہتر مومنین، مرد و عورت، اس طرح کچھ اسی لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے آپ کی ایک بیوی جس کا نام مائلہ تھا وہ آپ پر ایمان نہیں لائی اور اس کشتی میں سوار نہیں ہوئی اس طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لائی اور کشتی میں سوار نہیں ہوا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ماننے والوں اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا اور جب آپ نے اللہ تعالی سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تو جواب آیا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا یعنی ثابت ہوا کہ کفر خون کے رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے یوں دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے اور کالے بادلوں نے زمین کو گیرے میں لے لیا مسلسل چالیس روز تک موصلہ دار بارش برستی رہی اور اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے داروں نے زمین پر ایسا طفان برپا کیا کہ چالیس گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں ڈوبنے لگیں اس طفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ اسی مومنین کے سوا ساری قوم پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئی اور ان کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ رہا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چھ مہینوں تک طفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی طرح ہچکولے کھاتی اور چکر لگاتی رہی یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور سات چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا تواف کیا اور پھر اللہ تعالی کے حکم سے یہ کشتی ترکی میں موجود ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رک گئی جس کا ذکر قرآن کرنی میں نام کے ساتھ آیا ہے آرارات ترکی کا سب سے اونچہ پہاڑ ہے اسے کو آرارات بھی کہتے ہیں اس کی بلندی پانچ ہزار ایک سو سینٹیس میٹر یعنی سولہ ہزار آٹھ سو چون فٹ ہے یہ ترکی میں ایران اور آرمینیا کی سرحد کے قریب واقعی ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو آخری بار اٹھارہ سو چالیس میں پھٹا تھا قدیم مذہبی روایت کے مطابق طفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ کے ساتھ رک گئی تھی سکندر یونانی کے دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ اس کشتی کے اثار بھی ملے اس کے علاوہ ابن بطوتہ نے بھی سات سو پچیس کے اندر اس پہاڑ کو دیکھا تھا مہرین نے جب اس جگہ پر ریسرچ کی تو یہ دیکھ کر حران رہ گئے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر برف کی موجودگی کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے اثار موجود ہیں جس نے قرآن کریم اور بائبل میں موجود اس واقعے کی تصدیق کر دی جس دن کشتی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رکی وہ دس محرم کا دن تھا جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے وہ سب پی لے اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے چنانچہ بارش رک گئی پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نو اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے اس کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا سمانین رکھا عربی زمان میں سمانین کے معنی اسی کے ہوتے ہیں کیونکہ اس کشتی میں اسی لوگ سوار تھے اس لیے اس کا نام سمانین رکھا آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور باقی نسل آپ کے تینوں بیٹوں خام سام اور یافظ سے آگے بڑی آپ کی اولاد آہستہ آہستہ تمام روح زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی اس لیے حضرت نو علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑی تو اسی طرح سے پوری نسل انسانی ختم ہو کر ایک بار پھر حضرت نو علیہ السلام سے آگے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو بھی عذاب نازل ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی نافرمانیاں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس لیے بھی کہ آنے والے نسلوں کو عبرت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کو دعوت نہ دیں اس لیے ایسے واقعات کا ذکر الہامی کتابوں میں ملتا ہے مگر ہماری آنے والے نسلوں نے ان واقعات سے یہ سبق لیا کہ ان واقعات کے اندر پیغمبروں کا مزاگ اڑانا شروع کر دیا بلکہ ایسے ہی جیسے نافرمان قومیں اپنے پیغمبروں کا اڑاتی تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس